پندرہ تاریخ کو جو یہ لوگ عمال جو عبادتیں کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک سلسلہ ہے میں چند آپ کے سامنے ایسے ہی سلسری طور پر رکھ دیتا ہوں ایک عبادت ان لوگوں نے بنا ہی جس کا نام ہے صلاتِ الفیہ صلاتِ الفیہ صلات معنی نماز الفیہ نہیں ہزار ہزاری نماز اس کو بولتے ہیں ہزاری نماز اور اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سو رکعت پڑھتے ہیں ہر رکعت میں دس بار قلو اللہ احد پڑھتے ہیں تو یہ چیز بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے صلاتِ الفیہ صلاتِ الفیہ یعنی ایک حلق سے نماز اپنی طرف سے بڑھا لیا استغراللہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بخاری کی حدیث سے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس وقت کی نماز دیا اور لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے تجھا کیا ملے یہ تو نہیں کر پائے گی تمہاری امین کیا کرو کم کراؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے اور کم کرایا تو پچاس کیا کتنا ہو گئے چالیس واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور پھر مچھو را دیا کہ نہیں ابھی پھر سے جاؤ ابھی بہت زیادہ ہے ایسے کئی چکر ہوا اور آخر میں پانچ وقت کی نماز لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہا کہ اب پانچ کر دی گئی اب بھی زیادہ ہے ایک بار اور چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہا اب بھی زیادہ ہے ایک چکر اور چلے جاؤ تھوڑا اور کم کرا لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا اتنا ہی بہت ہے اور کوشش کروں گا کہ میری عمد جو ہے اس پر عمل کر لے جائے جو مشورہ دیا تھا موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں کہا گی غلط ہے ہا بہت ہے یہ عبادتیں بہت کم ہونا چاہیے ایک نبی کہتا ہے یہ عبادتیں کم ہونی چاہیے اور آج کی بھی دیتی اپنی طرف سے اور نمازیں بڑھا رہے ہیں سلاتے الفیاں لا کے ایڈ کر رہے ہیں اس میں ارے وہی پانچ بات کی نماز کیا کم ہے یا دو نبی بڑھ کے مشورہ کر رہے ہیں یہی جب بہت زیادہ ہوگیا کچھ کم ہونا چاہیے اور آج کا مولوی کہتا ہے نہیں سلاتے الفیاں بھی پڑھو ساتھ میں اور بڑھا رہا اپنی طرف سے شرم نہیں آتی تو یہ معاملہ ہے ان کا تو جتنی نمازیں اتنا ہی پڑھو بہیا بہت ہے اپنی طرف سے نمازیں مت بناو اپنی طرف سے ایجاد مت کرو ایسے ایک اور عمل آپ دیکھیں گے ان کے ہاں سورہ یاسین کی تلاوت اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت اس کا بھی کوئی ثبوت دے ایسے ایک اور چیز جو بہت واضح طور پر آپ دیکھتے ہیں شابان کی پندرہ تاریخ کو قبروں کی زیارت قبروں کو سجانا زیارت کرنا اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے سونن ترمیزی میں لیکن سونن ترمیزی میں روایت نکل کرنے کے بعد امام ترمیزی رحم اللہ نے خود اپنے وستاد امام بخاری رحم اللہ کا قول نکل کیا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ قابل عمل نہیں ہے وہ روایت ٹھیک نہیں ہے اس روایت قابل عمل ہے اچھا کچھ لوگ یہاں پہ یہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو لکھا کیوں حالانکہ ہم ترمیزی نے لکھے آخر میں بتا دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں لکھا کیوں وہ عوامی کتاب نہیں ہے سنن ترمیزی وہ تو علماء کے لئے ہے علماء کے سامنے جب علماء ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سبج رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے ضعیف کیا ساری چیزیں ان کے سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں تو وہ عوامی کتاب نہیں ہے جو حدیث کی کتاب ہے سنن ترمیزی وغیرہ یا کتب ستہ یہ عوامی کتاب نہیں جیسے لوگوں نے فضال اعمال بنا کے رکھا پبلک کے لئے لے جاؤ پڑھو سب تو ایسے یہ حدیث کی کتاب ہے پبلک کے لئے نہیں لکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے پڑھے اس کو یہ علماء کے لئے ہے علماء پڑھیں گے اور پھر یہاں سے کوئی نتیجہ نکالنے کے بعد کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے پھر وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے عوام کے لئے ایک کتاب ہے ریاض السالحین امام نبی رحم اللہ نے لکھی یہ کتاب ہے عوام کے لئے لیکن یہ حدیث کی بڑی بڑی کتاب ہے یہ عوام کے لئے لکھے گئے ہیں تو یہ جو بندہ کہتا ہے لکھا کیوں زائف تھی تو لکھا کیوں آپ کے لئے لکھا ہے کیا پڑھ کے کنفیز ہو جاؤ یہ تو علماء کے لئے ہیں ابھی جسے کوئی جو ہے میڈیکل بکس ہوتی ہیں کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں تو یہ بھی لکھا رہے گا نا اس دواء کا صحیح اثر کیا اس کا غلط اثر کیا اس کا یہ کیا یہ کیا یعنی کونسی دواء فائدہ پہنچاتی ہے کونسی دواء نقصان پہنچاتی ہے تو اب کوئی نقصان مالی جو دواء کوئی ایک جاہل آدمی جا کے میڈیکل بک لے کے کوئی ایسی دواء جو نقصان دے ہو اسے استعمال کر رہے ہو کہے یہ دواء تو نقصان دے تو بھالے نقصان دے تو کیوں لکھا اس میں تو ڈاکڑوں کیلئے نا سب کے لئے تھوڑی کہ سب آدمی جا کے پڑھ کے وہ اپنی طرف سے دواء سلٹ کرنے لگے تو ایسے ہی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ علماء کیلئے ہیں اور عوام یہ علماء کے ذریعے پھر عوام تک جائے گی یعنی اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک یہ پہنچائے اور عوام کے لئے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ کچھ کتابیں جو علماء کے لکھی گئی ہیں تو عوام یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ ضعیف کیوں رکھ دیا بھئی وہ آپ کے لئے نہیں ہے تو یہ ذہن میں ہے نا کہ علماء اس کو پڑھیں گے تو صحیح کیا ہے وہ سمجھ جائیں گے اور جو کتابیں عوام کے لئے لکھی آتی اس میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ضعیف نہ ہو تاکہ ایک عام آدمی جب پڑھے تو کنفیوزن کا شکار نہ ہو تو یہ روایت جو ہے نا کہ زیارت والا قبر کی زیارت والی یہ روایت صحیح نہیں ہے فندرہ شابان کی تعلقصر جو سنن ترمیزی وغیرہ میں ہیں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ فندرہ شابان کو جو فوت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں آتی ہیں ان کی روحیں یعنی آتما فندرہ شابان کو آتمایں آتی ہیں روحیں آتی ہیں یہ ہندووں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ جو آدمی بستر پر نہیں مرتا ہے ہو سکتا ہے میں ادھر ادھر سے پڑھ کے میں نکل کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ بات صحیح طور سے بیان نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا ماہر نہیں ہے لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں عقیدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی فطری موت نہیں مرتا ہے یعنی بستر پر نہیں مرتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا کچھ ہو گیا تو اس کی آتمایں بھڑکتی رہتی ہیں تو اس کی روحیں بھڑکتی رہتی ہیں تو ان کے ہاں ایک پروسیزر ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا روحوں کو تو اسلامی عقیدی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی آتما بھڑکتی رہتی نا آدمی مر گیا ختم اس کا جسم اس کا روح سب یہاں سے رخصت اب یہاں کچھ نہیں بچا ہے یہ جسم ہم مٹی کے حوالے کر دیں گے اور روح تو پہلے سے جا چکی ہے تو ایسا نہیں کہ آتمایں بھڑکتی ہیں روحیں بھڑکتی ہیں یہ غلط بات ہے تو پندرہ شابان میں ایک عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ روحیں جو ہیں آتی ہیں گھومنے کہلنے آتی ہیں ہمارے گھروں میں بلکہ بعض لوگ تو ان کے من پسند کھانا بھی بنوا کے رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اببہ فوت ہوگے تو آج آئیں گے وہ کیا کیا کھاتے تھے بنا کے رکھ دو میں گلبرگا میں رہتا تھا تو کچھ لوگ بیڑی سگریٹ بھی رکھتے تھے کہ اببہ پیتے تھے رکھ لے ابھی آئیں گے پییں گے بیڑی سگریٹ بھی رکھ دیتے تھے بے حکوف کہیں گے تو یہ کوئی نہیں آتا ہوتا بھائی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے سور مومنون میں جو اس دنیا سے چلا گیا کہ اب اس دنیا اور جہاں بھی ہو گیا ہے بیس میں ایک آڑ ہے کب تک قیامت تک ایک پردہ ہے پردے کے اس پار چلا گیا ہے وہ اب ادھر نہیں آسکتا ہے ایک روایت ہے کہ سنن ترمیزی کی کہ جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کی تمنہ لئیت کی بندہ مانگ کیا مانگتا میں دوں گا اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کی روح سے کیا کہا کی تُو مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا جیسے پہلے بادشاہوں کا دور ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کہتے ہیں کسی سے خوش ہوتے تو کیا بولتے تھے ماغ مو مانگا انام دوں گا مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا جب بادشاہ بولے نا کہ مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا ہو سکتا سامنے والا کہتے پوری حکومت دے دے تو دے گا نہیں دے گا تو ایسا نہیں کہ بادشاہ اس کی مانگ پوری کر دے گا لیکن اپنے جوش میں اپنے بڑکپن میں بول دیتا مانگ کیا مانگ عطا کیا جائے گا لیکن اللہ اگر کہتا ہے کہ مانگ کیا مانگ تو کچھ بھی مانگ لے وہ وہ لے پوری دنیا چاہیے تو ہزاروں دنیا بنا گئے دے سکتا اللہ کیا مانگی گا ہو تو اللہ تبارکتالہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تجھے شہادت نصیب ہوئی ہے مانگ کیا مانگ ہے مانگتا ہے میں دوں گا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا مانگتے ہیں حتی کہتے ہیں کہ دنیا میں واپس بھیج دے میں دوبارہ دنیا میں چاہتا ہوں دوبارہ تیری رائے میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سبق منی انہم الیہا لایہر جو یہ تنہیں کیا مانگ لیا ہے یہ تو نہیں مل سکتا کیونکہ میرا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ وہاں نہیں جا سکتا ہے یعنی ہمارے قانون کے خلاف تنہیں مانگ کر دیئے یعنی قانون کے خلاف مانگ کر رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بھی چکا تھا کہ تجھے دوں گا مانگ کیا مانگتا ہے یعنی ایک شہید نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج اللہ نے ریجٹ کر دیا گا یہ تو نہیں پورکیا جائے گا یہ تو ہمارے قانون کے خلاف تیری مانگ ہے اور آج کا ملوی بڑی آسانی سے کہتا کہ انہیں سب پھیلنے آئیں گے گھومنے آئیں گے روحیں آئیں گے کوئی نہیں آتا باتا بھئی یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کسی کی روح نہیں آتی ہے مرنے کے بعد روحوں کو معاملہ ایک جگہ ہے اللہین اور ایک جگہ ہے سجین وہاں پہ روحیں رہتی ہیں وہاں سے کسی کوئی چھٹی نہیں کہ آیا کہ روح میں ٹہلے ہیں سوالن تیرمیزی کے ایک روایت ہے کہ اللہین میں جہاں جندتیوں کی روحیں ہوتی ہیں وہاں جب کوئی نیا آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی جب روح آتی ہے تو پہلے سے جو روحیں ہیں وہ کیا پوچھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے جیسے نا کسی زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو گاؤں سے کوئی آتا تھا تو یہاں کے لوگ اس کو گھیرتے تھے پوچھتے تھے فلاں ماں کیسا ہے دفاں کیسا ہے حال چلتے تھے بڑھ کے چال لو گھر کے ابھی تو ٹیلی فون ہو گیا کون کس کو پوچھتے لیکن پہلے پوچھتے تھے نا کیا حال چلتے گاؤں کا تو ایسے جب کوئی نیا آدمی جاتا ہے مر کے تو جو پرانی روح ہیں جو پہلے فوت ہو چکی ہیں وہ آکے اس کو گھیر لیتے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا جسے کوئی بیٹا ہے تو پوچھے گا میرے اببہ کا کیا حال ہے کوئی اببہ ہے تو میرے بیٹے کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو اس روایت میں آگے ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو وہ نئی روح جو کہتی ہے کہتی کہ اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے میں اس کے بارے میں کیا بتا ہوں وہ تو تم لوگ بتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ادھر نہیں آئے اس کا مطلب وہ وہاں گیا ہے جو جہنمیوں کی روح ہے وہاں پہ چلے گا ادھر تو نہیں آیا تو اس روایت سے بھی کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روحوں کو نہیں بتا یہاں کیا ہو رہا ہے ایک آدمی مر کے جب جاتا ہے تو اس سے انفارمیشن لیتی ہیں روحیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ان لوگوں اقیدہ مال لے کے ہر پندرہ تاریخ کو گھومنے ٹہلنے آتے ہیں تو نئے آدمی سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے پوچھتے کہ کیا ہو رہا یہ عجیب و قریب اقیدہ بنا کے رکھا وہ بھی ہندووں کا جو ہے اقیدہ اپنا کے رکھا ہے لیکن یہ روحیں تہلنے آتی گھومنے آتی پورانی زمانے میں جب علم کم تھا علمہ کم تھے چھوٹی موٹے کتاب پڑھ کے آدمی اللہمہ ٹوپی لگا کے بیٹھا رہتا تھا سب سے بڑا مولانا دیکھتا تھا بھائی ساب ٹوپی لگا ہے تو ایسے ٹوپی لگا کے اور ڈریسنگ مار کے وہ اپنے آپ کو مفتی بن کے بیٹھا رہتا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ پورانے زمانے میں کھانے کا ہوتا تھا اس لیے جو بدتے ایزاد کرتے تھا اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے کھانے پینے کا آج کی زمانے میں اگر بدتیوں کو چھوٹ ملے تو یہ کھانے پینے کا دیکھیں آج کی زمانے میں بدتے بھی موڈرن ہوگی ایسی بدتے ایزاد کی جا رہی ہیں جس سے پیسہ آئے آج کی زمانے میں پورانے زمانے میں ایسی بدتے ایزاد کی جاتے تھے جس سے کھانا ہے کیونکہ پورانے زمانے میں سب سے بڑا پرابلم کھانے کا تھا باقی رہنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے گھر کا کرایا نہیں دینا ہے کہیں بھی آپ چھپر باند کے رہنا شروع کرتے ہو بہت ساری زمینیں ہیں لائٹ کیا بیل نہیں دینا ہے پانی کیا بیل نہیں دینا ہے ٹریلنگ کا کوئی خرچہ نہیں گھڑا ہے کافی گھومتے رہو تھے کوئی بیمار ہو گیا لوکل حکیم آکے دے دے گا کوئی نسخہ کوئی خرچہ ہی نہیں تھا پرابلم تھا صرف کھانے کا باقی عشتہ کوئی خرچہ نہیں تھا اس لئے اس زمانے میں جو لوگ کھانے پینے جو بیدتے بناتے تھے اس کو لنک کرتے تھے کھانے سے کس بانے کھانا آئے تو یہ جو ہے نا کہتے تھے روحیں آئیں گی تو اس کے چکر میں کیا بنواتے تھے کھانا کھانا بناو تو کھانا جو رکھاتا تھا تو روح پتہ نہیں کب آکے چلے گی یہ سمیڑ کو لے کے جاتا تھا کوئی مولوی جو میاں فقیر ہوتا تھا لوکل فقیر جو ہوتا تھا وہ سمیڑ کے لئے یادا اپنے گھر تو اپنا کھانے کے لئے یہ سب بنا گے رکھا لیکن آج کی زمانے میں دیکھیں جو بیدتے ہی جاتے ہوتی کبروں پہ نوٹ پھیکو پیسہ چڑھاؤ یہ چڑھاؤ تو اب ان لوگوں نے خلا سا چینج کر دیا ہے بیدتوں کو سسٹم بدل دیا ہے اب کھانا تو ہر کر میں رہتا ہے کھانا لے کے کیا کریں گے نہیں پیسہ چاہیے پیسہ تو آپ اس کو کبھی نوٹس کریں گے نا تو دیکھیں گے کہ آج کی بیدتیں الگ انداز سے ایجاد ہو رہی ہیں جسے روپے آئے پیسہ آئے دولت آئے خزانہ ملے اس طرح کی بیدتیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں وہ کھانے والی بیدتیں اب ختم اس دور میں کوئی نا ایجاد کرتا ہے اور یہ بھی بہت جلدی سب ختم ہو جائیں گی یہ جو عقیدہ روحیں آتی ہیں یہ زیادہ دن نہیں چلے گا اب اس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا اب ایسے عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے اب نئے نئے دوسرے بیدتیں آئیں گے ان کی ایسے ہی ایک اور چیز ہے آتش بازی پڑھا کے وغیرہ کھوڑنا تو اس کی تو کوئی گنجاش نہیں اسلام میں چاہے شابان ہو چاہے کچھ بھی ہے ایک اور چیز ہے حلوہ خوری میٹھا کھانا میٹھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے اس لیے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایتا تو ہم بھی کھاتے ہیں حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شابان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کبھی مان لیجیے کہ شہید ہوئے دانت کھایا بھی اس کا یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ بھی اس دن میں اس دن کو یادگار بنا کے آپ حلوہ کھائیں صحابہ گرام نے تو ایسا نہیں کیا صحابہ گرام نے تو ایسا نہیں کیا کہ اس دن کو یادگار بنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف پہنچائی اس کو آپ بیٹھ کے یاد کریں یہ اچھی چیز نہیں ہے تو یہ کچھ بیدتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے سلسلی طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ بیدات رائج ہیں ہمارے معاشرے میں پندرہ شابان کو یہ بیدات جو ہے زوروں پر ہوتی ہے اب تو ان بیدتوں کا بھی زور ٹوٹ رہا ہے یہ بیدتیں ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ ایک دن سب ختم ہو جائیں گے کیونکہ بیدت کی ایک عمر ہوتی ہے قرآن نے کہا نا جب حق آتا ہے تو باتل مٹ جاتا ہے باتل مٹنے ہی کے لئے آتا ہے کوئی بھی بیدت جو ہے قیامت تک نہیں رہ سکتی آپ دیکھیں گے جو سنت ہے جو عبادہ جیسے نماز ہے روزہ ہے یہ نبی کے دور سے آج تک قائم ہے اب بیدتوں کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے تو اس کا سسلہ نبی تک نہیں پہنچے گا کبھی ایجاد ہوئی ہے اور کتنی بیدتیں سو سال تک کلیں کوئی دو سو سال تک کلیں کوئی تین سو سال تک کلیں تو ایک ان کی شروعات ہوتی ہے اور ایک انڈنگ ہوتی ہے بیدت شروع ہوگی ختم ہوگی ہمیشہ بیدت نہیں رہ گی لیکن جو سنتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ سنت اور بیدت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ بیدت وقتی طور پر ہے جس دن بیدت کا ٹکراؤ سنت سے ہوگا اس دن بیدت پاش پاش ہو جائے گی تو پرانے زمانے میں جہالت تھی بیدتیں چل رہی تھی آج علم کی روشنی ہے آج ان بیدتوں کی کوئی حیثیت ہیں آج ان سے سنتیں ٹکراؤ چکی ہیں اب یہ بیدتیں پاش پاش ہو جائیں گی یہ اب ٹک نہیں سکتی ہیں تو یہ کچھ پرانی بیدتیں جن میں بہت ساری ختم بھی ہو چکی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں لیکن ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ وضاحت کر دیا سلسلی طور پر کہ اس سے ہم کو بجھنا چاہیے دوسروں کو بتانا چاہیے چاہیے چاہیے